بسم اللہ الرحمن الرحیم خوش آمدید and welcome to حمزہ ویٹس میں ہوں آپ کا ویٹ ڈاکٹر علی حمزہ ایک نئے کیس کے ساتھ یہ کیا کیس ہے اس کا کیا ٹریٹمنٹ ہے یہ اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو بتاؤں گا یہ کیس ہے ابارشن کا اب یہ ابارشن کون سے مہینے میں ہوا ہے کس کنڈیشن میں ہوا ہے یہ بہت اہم بات ہے اس ویڈیو کے بنانے کا مقصد یہ تھا کہ لوگوں کو پتا چلے کہ ابارشن ہے تو کون سا ابارشن ہے اور کون سی سٹیج کا ابارشن ہے یہ چھ مہینے کی بہنس ہے اور یہ ابارشن کر گئی ہے تو یہ چھ مہینے سے اوپر کون سی کنڈیشن میں کون سے بکٹیریا یا کون سے وارث کی وجہ سے یہ بماری ہوتی ہے یہ سب میں اس ویڈیو کے اندر آپ کو بتاؤں گا تو کرنلی آپ نے ویڈیو کو اند تک دیکھنا ہے ملکل بھی سکیپ نہیں کرنا بہت ہی اہم کیس ہے سب سے پہلے ہم جو ہیں ہاتھ ڈال کا چیک کریں گے کہ بچے دانی کا مو کھولا ہے یا نہیں کھولا اگر پورا مو کھولا ہوگا تو ہم اس کو روکنے کی خوشش نہیں کریں گے تو یہ جو کنڈیشن آپ دیکھ رہے ہیں یہ کنڈیشن ہے چھ مہینے سے اوپر تو چھ مہینے سے اوپر نو مہینے تک کی جو کنڈیشن ہوتی ہے اس کنڈیشن کا نام ہے بروسولیسز بروسولہ آبارٹس نام کا ایک بکٹیریا ہے جو یہ بماری یا ابارشن کرتا ہے اب ہمیں کس طرح پتا چلے گا کہ یہ جو ابارشن ہوا ہے یہ بروسولہ آبارٹس کا ہی ہے اب بروسولہ آبارٹس کے ابارشن کے جو مین سیمٹمز ہیں وہ یہ ہیں کہ جو فیٹس ہوگا وہ ڈیڈ ہوگا اور جب انیمل بیٹھے گا وہ ڈسچارج کرے گا اس کے بعد جو فیٹس ہوگا وہ گلہ ہوا ہوگا اور اس کے اندر بلکل بھی جان نہیں ہوگی پچھلی دفعہ بھی تو ابارشن نہیں تھا ہوا یہ اس کا سیکنڈ ابارشن ہے ٹھیک ہے تو اگر سیکنڈ ہوا تو آپ کو پتا چل جائے گا کہ یہ بروسولہ آبارٹس کا ہی ابارشن ہے تو آپ نے فارمر کو بتانا ہے اگر یہ پہلی بار ہوا ہے تو یہ نیکس ٹائم بھی ہوگا فارمر کو پروپرلی اویر کرنا ہے کیونکہ یہ جو ابارشن ہے یہ بروسولہ آبارٹس کا اور بروسولہ آبارٹس کے کیس کے اندر آپ نے کم سے کم گلوز پہن کر بچے کو نکالنا ہے کبھی بھی بغیر گلوز کے آپ نے ہاتھ نہیں لگانا کیونکہ بروسولہ کا جو بکٹیریا ہے وہ زونوٹیک ہے آپ کو انفیکٹ کر سکتا ہے اس لئے آپ نے پروپرلی اویر کرنے کا خاص خیال لکھنا ہے اور اس کیس کے اندر اور ابارشن کے جتنے بھی کیسز ہیں اس کے اندر پروپرلی اویر کرنے کے بہت ضروری ہیں جانور ہیں جو گبن ہیں پریگنٹ ہیں ان سب کو بھی ہوگا یہ بچہ جو ہے اس کے آپ نے دور کہیں گڑھا کھوڑ کر دبا دینا ہے اس کے پاس پاس انٹی سیفٹک کا چھڑکاؤ کرنا ہے اور جو اور چھے ساتھوے مہینے کے گبن جانور ہیں ان کو آپ نے فوری لی لادہ کر دینا ہے ورنہ یہ پوری ڈیری کے اندر پھیل جائے گا تو آپ کو بہت بڑے نقصان اٹھانا پڑے گا اب آشن جو ہے وہ پوری ڈیری میں پھیل جائے گا تو ہوفولی امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی اور اس کا جو ٹریٹمنٹ ہے اب اب آشن ہو گیا ہے دن ہم جو اس کی ہیٹ آئے گی اس کے اوپر جا کر اس کو تین دن اس کا لگاتار انٹریوٹرائنٹ ٹریٹمنٹ کریں گے اپٹر دیٹ پھر ہم اس کو انسائمینٹ کریں گے تو ہوفولی آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی کارنلی فالو سبسکرائب ہمزہ بیٹس اور شیئر اٹھانا پڑے